اسلام علیکم دوستو اوٹو سلوشنز پہ نبیل شرف آپ کی حدمت میں حاضر ہے بہت ساری کواریز میرے پاس آئیں کہ نبیل بھائی میری گاڑی جو ہے وہ آئیڈل پہ پرابلم کرتی ہے ڈرائیو کے دوران جب میں کسی سگنل پہ رکھتا ہوں یا ٹرائفک میں جب میں مینول گاڑی کا کلچ پریس کرتا ہوں تو گاڑی کا انجن جرکنگ کرتا ہے وائیبریشن کرتا ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے جیسے گاڑی بند ہونے کی کوشش کر رہی ہے یا آٹومیٹک گاڑی اگر سگنل پہ رکھتی ہے یا ٹرائفک پہ رکھتی ہے تو ایکسٹریرشن چھوڑ کے جب میں بریک پریس کرتا ہوں تو گاڑی کے آرپیم ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور گاڑی آئیڈل پہ وائیبریشن کرتی ہے جرکنگ کرتی ہے اور میسنگ کرتی ہے اگر آئیڈل پہ گاڑی پرابلم کر رہی ہے اس میں زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ گاڑی کو ایر کی پرابلم ہے گاڑی کو پروپر ایر نہیں مل رہی آج کی یہ ویڈیو اگر آپ پیشن اور کانسٹریرشن کے ساتھ دیکھیں گے تو اتنا ڈیپ نہیں ہے میں بلکل سادہ سی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا بتاؤں گا کہ گاڑی آئیڈل پرابلم کیوں کرتی ہے سپیشلی آٹومیٹک گاڑی ابھی میرے پاس ایک دو گاڑی کی فوٹیج ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ دیکھیں جیسے ہی میں گاڑی کو پارکنگ سے ڈی پہ کرتا ہوں تو گاڑی ڈی پہ مسنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اور جیسے ہی میں اس کو نیوٹرل یا پارکنگ پہ کرتا ہوں تو گاڑی آئیڈل پہ ٹھیک جاتی ہے لیکن جیسے انجن پہ تھوڑا لوڈ آتا ہے تو گاڑی جو ہے وہ مسنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اس کا انجن جو وہ وائیبریٹ کرتا ہے سپیشلی جو آہ ہزار سیسی کی گاڑی ہیں یا جو جیپینیز چھ سو سار سیسی کی گاڑی ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ آتی ہے ورس گاڑی میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے آہ تو ورس گاڑی میں یہ ایک تھروٹل باڈی کی پرابلم ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر پلگز میں وہ آہ تھرڈ کوالٹی کے ہیں اچھے پلگ نہیں ہے تو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس دو تھروٹل باڈیز ہیں آہ تھروٹل اسمبلی بھی اسے کہتے ہیں ایک کونونچل ہے اور ایک الیکٹرونک یا الیکٹرک ہے کونونچل مطلب جس کے ساتھ کیبل لگی ہوتی ہے یہاں سے ایک کیبل جو ہے وہ ایکسلیشن پیڑل کو گئی ہوتی ہے جیسے ہی آپ ایکسلیشن کا پیڑل تس کرتے ہیں تو یہ ایسے موو کرتی ہے جب یہ ایسے موو کرتی ہے تو اس کے اندر جو آہ آہ بٹر فلائی ہے یا جو تھروٹل پلیٹس ہیں یہ اوپن ہوتی ہے اور ہوا جو ہے وہ اس رستے انجن کے اندر جاتی ہے اور گاڑی کی ایکسلیشن تیز ہوتی ہے یا گاڑی ریس لیتی ہے لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے مطلب اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم پریس کریں اور تھروٹل پلیٹس کا مو اپن ہو اس کا سین یہ ہے کہ اس میں یہ ایک موٹر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک الیکٹرک اسمبلی ہے اس کی یہاں پہ گریپ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے اور ہمارا جو ایکسلیشن کا پیڈل ہے وہاں پہ ایک سینسر لگا ہوتا ہے جیسے ہی آپ پیڈل کو پریس کرتے ہیں وہ سینسر ووٹیج کے ذریعے سگنل دیتا ہے گاڑی کے کمپیوٹر کو کہ پیڈل کتنا پریس ہوا ہوا ہے پھر وہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس الیکٹرک اسمبلی کو پیغام دیتا ہے ہے کہ اتنا اسپیوٹرن کا پیڈل پریس ہے تو جتنا اسپیوٹر بیوٹی ہے وہ اس تب ہی bible خلا چله سب ہوتا ہے اس کا جیسی میں اس کو تھوٹری disruptive کٹ تو روشنی پاس ہوتی ہے جیسے چھوڑتا ہوں تو بند ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ پریس کریں گے تب ہی ہوا اندر جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ پریس نہیں کریں گے ہوا اندر نہیں جائے گی ہوا اندر نہیں جائے گی تو گاڑی آئیڈل پہ کیسے رکے گی اور الیکٹرک تھرٹل باڈی میں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ پلیٹ کے اندر گیپ ہے یہ گیپ میں نے ہاتھ سے نہیں بنایا یہ خود ہی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف سے گیپ ہے مطلب روشنی پاس ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے روشنی پاس ہو رہی ہے وہاں سے ائر بھی پاس ہوتی ہے آپ کسی بھی مکینک کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرے گاڑی میں یہ آئیڈل کی پرابلم ہے یہ دو چیزیں چیک کر کے دیکھ لو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائف ضرور کر دے اور موٹیویٹ کرنے کے لیے اوٹو سلوشنز کو سب سب کر کے ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کو دوبارہ مت بولیں میں اسی طرح بھی آپ کی گاڑی سے مطلب انفرمیشنز کی ویڈیو لے کیا تا رہتا ہو ابھی جو کرنیشنل ہوا جانے کے لیے آئیڈل موڈ پہ ہوا جانے کے لیے انہوں نے لگایا ہوا ہے ایک آئیڈل ائر کنٹرول والو اسے آئی اے سی بھی کہتے ہیں مطلب سینسر بھی کہتے ہیں آئی اے سی سینسر اس طرح کچھ کہتے ہیں اور آئیڈل ائر کنٹرول والو بھی کہتے ہیں جب یہ تھراؤڈل باڈی کا موڈ کمپلیٹلی بند ہوتا ہے آپ نے ریس چھوڑی ہویا پلیس نہیں دبا رہی یہ بند ہے ہوا اندر نہیں جا رہی تو ہوا جو ہے وہ ان جو ہوسز بنے ہوئے ہیں ان سے آئیڈل ائر کنٹرول کا جو والو یا سینسر ہے اس کے اندر جاتی ہے اور اس کے اندر سے بائی پاس ہو کے ہوا جو ہے ڈائریکٹ انجن میں جاتی ہے یہاں سے اس رستے سے آپ کہہ لیں کہ ہوا جو ہے وہ ڈائریکٹ انجن کے اندر جاتی ہے بٹر فلائی کی جو پلیٹس ہیں وہ بلکل بند ہیں ابھی اگر کیبل والی پرابلم کر رہی ہے گاڑی پرابلم کر رہی ہے آئیڈل پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سلویشن یہ ہے کہ آپ نے اس والو کو کھولنا ہے ابھی میں نے یہ جو اسمبلیز ہیں یہ میں نے کسی سے لی ہیں اور میں اس کو کھول نہیں سکتا میرے پاس ٹول بھی نہیں ہے اس والو کو کھول کے آپ نے ساف کرنا ہے ساف کرنے کے بعد اس کے اندر سے جتنا بھی کچھر اور کاربنز ہیں وہ آپ نکال دیں گے ہوا کمپلیٹلی گاڑی کے انجن میں جائے گی تب ہی گاڑی آئیڈل پہ سیٹ ہو سکے گی ادھر وائز گاڑی کی آئیڈل آ میں وہ تھرورٹل باڈی جو ہے وہ پرابلم کرتی رہے گی اور یہ جو الیکٹرک تھرورٹل باڈی ہے آہ اس میں ہلکا سا گیب انہوں نے آئیڈل کے لیے رکھا ہوتا ہے یہ جو آپ گیب دیکھ رہے ہیں یہ آئیڈل موڈ کے لیے ہے کہ جب آپ اس کو آئیڈل کے گاڑی کھڑی کریں تو ہوا ڈائریکٹ جو ہے وہ اسی رستے سے آتی ہے اس کو اس کے اندر کوئی مطلب آئیڈل کنٹرول وائد نہیں لگا ہوا ہوا جو ہے وہ ڈائریکٹ یہاں سے ہی انجن کے اندر جاتی ہے اگر اسی یہ پلیٹ کے جو یہ جو کارنر یہ جو اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تھرورٹل باڈی کے اندر جب کاربن آ جاتا ہے اس کے اندر جب آہ کالک یا کچرا یا مختلف قسم کی ڈسٹ ہے یہ جو کارنر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ کارنر پہ کاربن جم گیا اور یہ تھرورٹل باڈی کا مو یہاں سے بند ہو گیا ہوا پراپر نہیں آ رہی دونوں سائٹ سے تو گاڑی آئیڈل پہ پرابلم کرے گی یہ ہے الیکٹرک تھرورٹل باڈی کی جو آئیڈل پہ پرابلم کرنے کی ایک وجہ اور بھی وجہ وجوہات ہو سکتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہی وجہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر گاڑی کے جو پلکز ہیں وہ بھی ٹھیک وجہ جو کہ وہ یہ ہوتی ہے اب تھرورٹل باڈی کے اندر ایک سینسر لگا ہوتا ہے اس جگہ پہ یہاں پہ نہیں لگا ہوا اس جگہ پہ سینسر لگا ہوتا ہے جسے ٹی پی سینسر کہتے ہیں یعنی تھرورٹل پوزیشن سینسر جب پلیٹ اوپن ہوتی ہے تو یہ جو پوزیشن سینسر ہے یہ کوٹیٹر کو بتاتا ہے کہ اس وقت آہ تھرورٹل باڈی کتنی اوپن ہے اس حاصل ہوا پیٹرول کو سپری کرواتا ہے اگر ٹی پی سانسر میں بھی برابلم ہوگی تب ہی اپنی گاڑی پٹرول زیادہ کھائے گی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ